اسلام علیکم جی اس ویڈیو کے ورہ سے بہت سارے لوگ سوچیں جن چیزوں کے بارے میں چار ہوں کہ لوگ سوچیں پہلے تو اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے مجھے جو بھی عزت دی پیار دی آپ لوگوں کا through the medium of drama, films and acting میری آج اللہ تعالیٰ نے اتنی عزت دی ہے کہ میری کوئی بات ہو میں کچھ لکھوں ٹویٹر پہ تو وہ ہزاروں لوگوں تک یا لاکھوں لوگوں تک بات پہنچتی ہے اس کے لیے میں اللہ تعالیٰ کا بہت شکر گزار ہوں اور آپ لوگوں کا بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے اتنی پیار دی, محبت دی مجھے جو فیصلہ ہے وہ بتانے سے پہلے میں کچھ آپ کو تھوڑی سی بیک سٹوری اپنی زندگی کی بتانا چاہتا ہوں اور یہ فیصلہ خدا کے بارے میں ہے تو اس کو ذرا اس لیے اپنے کیئر کے ڈیوریشن کتنی لمبی ہوتی ہے ویڈیو کی تمام زندگی کے مقصد جتنے میں سوچتا گیا چاہے وہ سیاست تھی شو بز تھا کچھ بھی تھا ہمیشہ مجھے یہ لگا کہ میرا تمام مقصد جو میں سوچ رہا ہوں وہ موت پہ ختم ہو جاتے ہیں میری زندگی کے ساتھ وہ تمام مقصد ختم ہو جاتے ہیں ہمیشہ مجھے ہم اوارڈ یا لک سٹائل اوارڈ یا سارے اوارڈ میرا ایک شیلف ہے کمرے میں جس کو میں دیکھتا ہوں ان اوارڈز کو کہ میرے لئے یہ اوارڈز بڑی حمیت رکھتے ہیں کیونکہ آپ کے ہارڈ ورک کو ریوارڈ کیا جائے جب ریکنیشن دی جائے تو آپ کے لئے بڑا میٹر کرتا ہو پتہ نے تھوٹ کہ میں مر جاؤں گا تو میرے بچوں کے لئے یا ان کے بچوں کے لئے یہ اوارڈز صرف ایک لکڑی کا یا میٹر کا ٹکڑا ہوں گا ان کے لئے اس کی کوئی حملت دی ہوگی ہے سو ہر مقصد میری موت کے ساتھ مجھے ختم ہوتا ہوں نظر آیا پھر میں نے سوچا کہ دو چیزیں ہیں جو کہ اگر میں زندگی میں کروں تو موت کے وقت اتمنان ہوگا اور اللہ کرے کہ جب میری جواب دائی ہو میرے پرگردگار کے سامنے تو اللہ تعالی بھی شاید خوش ہوں میرے سے اور کہیں کہ well done اچھا کیا تم نے اور وہ مقصد یہ تھا کہ number one انسانیت کی خدمت charity وہ فرض ہے وہ جتری کی جائے کم ہے اس کے علاوہ میں اپنی زندگی میں نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ گزارنا چاہتا ہوں خدا کے بارے میں بات کرتے ہیں اس خبر کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ اس زندگی کے بعد ایک بہت عظیم واقعہ ہونے والا ہے اس بارے میں بات کرتے ہیں میں اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہوں call it a religious activist call it دعوی call it whatever you want but I want to not talk about God I want to talk about these things acting سے کنارہ کشی بڑے لمبے عرصے کے لیے اختیار کرنے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ acting اسلام میں حرام ہے یہ بھی ایک بار بڑا وہ ہے کیا کہتے ہیں اس کو بڑا مسئلے مسئلے والا ایک یہ پوائنٹ ہے کہ acting یا drama film فنون لطیفہ اصلا خدا نے حرام نہیں کیے حرام اصل میں بدگاری ہے تو میں اس لیے نہیں کنارہ کشی اختیار کر رہا کہ اسلام خدا نہ خواستہ آپ کو روکتا ہے acting کرنے سے نہیں روکتا اور میں اپنے زندگی کا بہت بڑا لمبا عرصہ گزارنا چاہوں گا اس بات کو justify کرتے ہوئے کہ اسلام میں تصویر بنانا حرام نہیں ہے یہ چیزیں حرام نہیں ہیں اصل حرام بدگاری ہے یہ چیزیں ذریعہ بن سکتی ہیں اس لیے علیماء نے اس پر ذرا بڑا سخت موقع فتیار کیا تو اس لیے میں acting نہیں چھوڑا کہ خدا نہ خواستہ اسلام منع کرتا ہے اس لیے چھوڑا کہ number one اس طرح کا کام زیادہ بنتا نہیں جو میں اخلاقی طور پیج جو مجھے لگے کہ ٹھیک ہے اسلام کو اس پہ اتراز نہیں اس طرح کام زیادہ بنتا نہیں ہے اور دوسرا میں اب نہیں چاہتا کہ لوگ مجھے جب بلائیں کوئی interview کریں کچھ کریں تو لوگ acting کے بارے میں سوال پوچھے آپ کو next project کا بارہ ہے آپ کی film کا باری drama کا بارہ ہے میں اب اپنی ساری زندگی خدا کے بارے میں بات کرتے ہوئے گزارنا چاہتا ہوں یہ کیونکہ مجھے یہ واحد ایسا مقصد نظر آتا ہے کہ جو شاید موت کے وقت اتمنان دے اور خدا کے سامنے جواب دے ہی کو آسان کرے سیاست کے بارے میں لوگ بڑا popular notion تھا کہ شاید میں سیاست electoral politics میں جا رہا ہوں سیاست فرض ہے ہمارے پر کیونکہ سیاست کیا ہوتی ہے صحیح کو صحیح غلط کو غلط کہنا لوگوں کی خدمت کرنا electoral politics میں میں ابھی میں نہیں جا سکتا because electoral politics انتخابی سیاست آپ سے demand کرتی ہے کہ آپ جھوٹ بولیں ہمارا culture ہے اپنی party کو defend کرنے کے لیے آپ جھوٹ بولیں جس کو narrative کہتے ہیں جو بدقسمتی سے کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو popular line تو کرنی پڑتی ہے آپ وہ باتیں نہیں کر سکتے جو آپ دلی طور پر صد سمجھتے ہیں کیونکہ میں سے کئی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو شاید لوگوں پر گران گزریں تو اس لیے not electoral politics so I decided to talk about God all my life جو جوابات مجھے ملے ایک بڑے لمبے عرصے دس سال بارہ تیرہ سال کی جتو جہد کے بعد جو میں جوابات ملے وہ میں لوگوں کے ساتھ شیئر کروں اور time spend اپنی زندگی spend کروں اپنے لوگوں کو احساس دلانے میں کہ مذہب کو ہم نے ایک خدا کے پیغام کوئی ایک cultural چیز بنا دیا ہے کہ ٹھیک ہے یہ ایک culture ہے یہ زندگی میں ہم نے boxes بنا دیا ہے کہ یہ ثقافت ہے یہ social life ہے یہ میرا کام ہے اور یہ ایک box مذہب کا بھی ہے بیچ میں حالانکہ حقیقت اس کے بلکل برعکس ہے میری مجھے یہ realization ہونا کہ ایک بہت بڑا دن جواب دیکھ ہونے والا میرے پروردگار کے سامنے اس نے ہلا دیا مجھے اس نے میری زندگی پر perspective کو change کر دیا میرے لیے یہ پیغام ممکن نہیں ہے میرے لیے اس پیغام کوئی چھوٹا سا box بنا کر اپنے زندگی میں رکھنا میری لیے now my entire life is about this event now that i believe in it so میں نے تھوڑے در سے پہلے فیصلہ کیا یہ came to this realization کہ before i die i want to talk to people about god what do i want to talk about i want to talk primarily about two things ایک کیونکہ میں خود ایک ایک ایس ایتھییسٹ رہ چکا ہوں تو جو جوابات مجھے ملے خدا کی existence کے بارے مو میں شیئر کرنا چاہتا لوگ ساتھ it's not a competition i don't want to debate and convince people i just want to share secondly بد قسمتی سے ہمارا جو مذہبی فکر ہے جو انسانی کام ہے اس میں کچھ ایسے concepts آ چکے ہیں جو جب مجھے وہ تنگ کرتے تھے جب ان کے جوابات ملے تو میں بڑا شاکٹ ہوا جیسے مرتد کی سزا موت کہ اگر آپ اسلام چھوڑ کے let's possessائی ہو جائیں یا یہودی ہو جائیں یا ایتھیوست ہو جائیں تو apostate کی سزا موت didn't appeal to می اس طرح کافر ہو مسلم کافر یہ بہت ساری چیزیں جو بدقسمتی سے ہمارے معاشرے مذہبی فکر میں بہت prevalent ہیں لوگ ان کو بہت مانتے ہیں کئی لوگ خود بھی نہیں پتا وہ کیوں مانتے ہیں اور ان کے خلاف بات کرنا یا ان کو address کرنا ان topics کو ہمارے معاشرے میں برای dangerous کام سمجھا جاتا ہے کہ یہ بات نہ کریں آپ کو مار دے گا یہ بات نہ کریں آپ کو یہ کر دے گا وہ کر دے گا اور اس کے نتیجے میں اگر میری خطرہ بھی ہوتا ہے تو خیر ہے ویسے بھی مر نہیں ہے تو ابھی مر جائیں یا پنرہ بیس سال بعد مر جائیں ہارٹ ٹیک سے مر جائیں کسی ہمارے علماء نے بہت اچھا ہمارے علماء کو بارحال ہمارا جس کو مولوی کہتے ہیں عالم علماء کہتے ہیں عظیم لوگ ہیں وہ ہماری چونس سال کی تاریخ میں انہوں نے بہت کام کیا لیکن کچھ کونسپٹ جیسے ہمارے مذہبی فکر میں آ چکے ہیں مرتب کی سزا موت خواتین پر ایک تو بہت فوکس ہے ہمارا پردہ کیسے ڈھمپا کیسے جائے اور چار دیواری بند کیسے کی آ جائے اس طرح کی بہت ساری چیزیں کلچرل چیزیں ہمارے مذہب منٹر ہو چکی ہیں جن کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں اور ان کو خطرناک سمجھا جاتا ہے اپنے اصلاح کی میں بہت سی انسان گناہوں میں مبتلا ہوتا اور کچھ ایسے گناہوں میں مبتلا ہوتا جو آپ گناہ لگ نہیں رہے ہوتے تو یقین جانی میں پچھلے کافی عرصے سے سب سے پہلے اپنی اصلاح کرنا چاہ رہا تھا اور بڑا پیئنفل پروسس ہوتا اپنی اصلاح کرنا اگین بکوز آپ ایسے گناہوں میں ہوتے ہیں جو آپ گناہ اس وقت لگ نہیں رہے ہوتے تو میں معذرت خواہ ہوں جنے لوگوں کے ساتھ بھی میں نائنصافی کی یا تکلیف پوچھائی اللہ مجھے معاف کرے تو پہلے میں اپنی اصلاح کی اخلاقی طور پہ ہر لحاظ سے کہ میں اپنی زندگی کو ایسے کروں پہلے کہ مجھے کم از کم پتا ہو کہ میں ایک ایسی زندگی گزار رہا ہوں جس میں میں خدا کو خوش ہی کر رہا ہوں ناخوش نہیں کر اپنے بنانے والے اس اصلاح کے بعد اب میں یہ اپنے زندگی کا مقصد بنا رہا ہوں کہ میں ساری زندگی خدا کے بارے بات کرنی دین کے بارے میں بات کرنی ہے اپنے لوگوں سے بات کرنی ہے اب یہ میری دین کا خدا کے پیغام کا ایک ادنہ سا طالب علم بن کے میں بھی زندگی گزار نا چاہتا ہوں یہ وہ واحد مقصد ہے جو مجھے انسٹا ہے ٹوٹر ہے اگر کوئی بلائے گا کبھی بات کرنے کے لئے تو میں ٹی و پہ بھی بات کروں گا خدا کی سا اگر ساری چیزوں کو میں ایک مقصد کے استعمال کرنا چاہتا ہوں اور وہ ہے دین اسلام خدا جو ریلائزیشن اور ٹروٹس پہ میں پہنچا ہوں شیئر کرنا چاہتا آہ ہیونگ سید دیٹ یہ بار میرا فیصلہ تھا میں میڈیا کی حد تک ایکٹنگ چھوڑا ہوں بڑے عرصے کیونکہ ایک تو آپ کو ایکٹنگ میں کچھ نون سیریس کمرشل کرنے پڑتے ہیں ڈرامی کرنے پڑتے ہیں فلم میں کرنی پڑتی ہیں میں نہیں چاہتا کہ میں سیریس بات ایک جگہ کر رہا دوسری چیز میں یہ نہیں چاہتا ہے کوئی یہ سوچ رہے کہ میں شورت کے لیے کر رہا ہوں اللہ کا بہت شکر ہے منمائل پیار افصال جوانی پھردی آنی پرواز جنون اب الف چل رہا بائی الف بھی میں اس لیے کیا تھا کیونک اس میں خدا کا میسیج ہے ورنہ میں میری مولا جات شاید میرا لیے میرے سارے پروژیکٹس کو آپ لوگ نے عزت دی ان کو سکسیس فل کیا جس پہ میں بہت شکر گزار رہا ہوں بٹ میں اس لیے کنارہ پشی بڑے لمبے عرصے تک اختیار کر رہا ہوں کہ کوئی یہ سمجھے خدا خواست مجھو رہا ہوں یا دوسرا بہت 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 چھمک چھلو ٹائپ موویز یا دراما بہت تک سوئے بہت بہت میں چھے دراما دراما کیا بہت بہت ان شاءاللہ چیزیں بناہوں گا دراما یا کچھ بھی ہو ان میں آپ دیکھیں گے کہ کوئی غیر اخلاقی چیز نہیں ہوگی اس میں کسی قسم کا بدکاری کا element شامل نہیں ہوگا اور میں ایسی چیزیں ہی بناوں گا جو میرے ملک کے لیے ہوں گی میرے جو اسلام کے لیے ہوں گی ایسی ڈراماز اور فلم کوشش کروں گا میں بناوں تو I will try to use this medium of ڈراما اور فلم to give the kind of messages that I think need to be there in the people secondly اب میں یوٹیوب چینل حمزہ علی باسی کا جس سے upload کر رہا ہوں اس سے I will keep making videos I'll keep addressing things which I think need to be addressed ان سے اختلاف کیجئے اتفاق کیجئے لیکن خدا رہ میری کیا کہتے ہیں intentions پہ نہ شک کیجئے گا کیونکہ جو میں اسلام کے بارے میں کچھ باتیں کروں گا وہ ایک certain طبقے کو اچھی نہیں لگیں گی اور وہ certain طبقہ ایک دم آپ کو یہود نصارہ کے ایجنٹ بھی بنا دیتا ہے آپ کو قادیانی بھی بنا دیتا ہے آپ کو کہتا ہے کہ یہ تو پتہ نہیں کس اجنڈے پہ ہیں تو میرا کوئی اجنڈہ نہیں ہے میرا صرف زندگی میں مقصد یہ ہے جو دل سے دل سے سچ سمجھوں گا وہ کہوں گا اپنے لوگوں کو اس بارے میں توجہ دلانے میں زندگی گزاروں گا دین کا طالب بن کے کہ خدا رہا اس کو اس 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 ریلائزیشن کو سیریسلی لیجئے کہ مرنے کے بعد آپ کی آپ کے پروردگار کے سامنے جواب دی ہوں گی دیکھیں یا تو آپ اس پہ بلیو نہیں کرتے لیکن اگر آپ کلیم کرتے ہیں کہ آپ اس چیز پر بلیو کرتے ہیں کہ ان قریب میں مرنے والا ہوں اس کے بعد میں نے جواب دے ہونا اپنے پروردگار کے سامنے تو بدقسمتی سے اپنے اردگر جسنا میں لوگوں کو زندگیاں گزارتے ہیں دیکھ رہا ہوں انکلوڈنگ مائسیل تھوڑے ارسے پہلے تک وہ زندگیاں ایسی بارال مجھے نہیں لگتی جہاں پہ لگے کہ اس آدمی کوئی احساس ہے کہ میں نے مرنے کے بعد جواب دے ہونا کیونکہ زندگی بدقسمتی سے بہت ہیوی ہو چکی ہے کام ہے دوستیاں ہیں سوشل سرکل ہے سوشل میڈیا ہے there is so much going on in life کہ ہم یہ چیزیں سوچ نہیں پاتے کہ ہم کیوں ہیں اور کیا ہیں حتیٰ کہ بالکل موت ہمارے سامنے آکے کھڑی ہو جاتی ہے and then it's too late تو موت زندگی کی سب سے بڑی حقیقت ہے اس کو ذہن میں رکھ کے اپنی زندگی کے اوہ دوبارہ جائزہ لیجئے میں بھی I'll continue کہ میں اپنی اصلاح بھی کروں اور اب ہر فورم پہ I will keep talking about God and things that really matter تو اگر آپ صرف اس فالو کرتے تھے ایکٹنگ کی ورہ سے تو بڑا لمبے عرصے کے لیے خدا حافظ اور اب اگر آپ اس سفر کا حصہ بننا چاہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو واپس اپنی زندگی میں سینٹر سٹیج میں لائیں تو then ہمارا ایک نیا سفر شروع ہو رہا ہے ایک آخری realization اور یہ میں endlessly کہہ رہا ہوں because یہ بہت important ہے میں اس بھی حقیقت تک پہنچا ہوں کہ ہم پاکستانی ہم نے ایک 1947 میں جو ملک بنایا پاکستان ہم مسلمان ہیں اور مسلمان کیا ہوتا ہے کہ آپ خدا کے ساتھ ایک وعدہ کرتے ہیں کہ ہم آپ کی رضا پہ جس طرح آپ راضی ہیں ویسے زندگی گزاریں گے یہ ایک اہد ہوتا ہے اور قرآن میں ایک اللہ مومنین کے ساتھ اور مومن کون ہوتا ہے جو اس اہد کی پاسداری کرتا ہے مجھے اس بات کا یقین ہے کہ جب تک ہم خدا کے ساتھ اپنے اہد کی پاسداری نہیں کریں گے ہم خدا کو اللہ تعالیٰ کو اسلام کو اپنی زندگی کے سینٹر سٹیج میں نہیں لے کے آئیں گے ہم اپنی اصلاح نہیں کریں گے تب تک اس ملک میں خوشحالی نہیں آسکتی کیونکہ ہم وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں ہم نے خدا سے ایک اہد باندھا ہے تو خدا کہتا ہے تم میرے ساتھ اپنا وعدہ پورا کرو میں تمہارے ساتھ اپنا وعدہ پورا کروں گا مجھے نہیں لگتا کہ ہم لوگ خدا کے ساتھ کیا اپنا وعدہ پورا کر رہے ہیں اور اس لئے اللہ تعالیٰ کی نصرت نہیں آئے گی ہمارے پر نائی خوشحالی آئے گی یہ ایک حقیقت تھا یہ ایک حقیقت تھا اس لئے ہم اتنے مسائل کا شکار ہیں بکوز ہم امریکہ نہیں ہیں ہم یورپ نہیں ہیں ہم چائنا نہیں ہیں ان لوگوں نے خدا کے ساتھ کوئی اہد نہیں کیا وہ کھلے ہیں ہم نے کیا ہے آئیں اس اہد کے بارے ہم بات کریں خدا کے بارے ہم بات کریں دین کے بارے ہم بات کریں اور میں دیئے فیصلہ کر چکا ہوں کہ انشاءاللہ ایک دین کا ادنا سا طالب بن کے اپنی زندگی گزاروں گا جو مجھے جواب ملے ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا علماء سے سیکھوں گا لوگوں سے سیکھوں گا اور زندگی کا دار و مدار خدا کو اسلام کو موت کو اور اپنی آخری آخرت کے اندر جو جواب دی ہوں نہیں ہے خدا کے سامنے ان چیزوں کو اپنی زندگی کا سینٹر بنا کے اپنی زندگی گزاروں گا سو انشاءاللہ آہ ایل کیپ میکنگ ویڈیوز فور یوٹیوبر لیٹس سی ابھی تک کچھ نہیں سوچا ابھی تک صرف اتنا ہی سوچا ہے آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے تینکیو سو مچ اور اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی